سلامت اللہ علیکم سلام ایوب قادری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی الحمدلہ اچھا 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 چلے المحند کا مسئلہ پوچھنا تھا وہ آپ کو رات کو بھی کار کی تھی آپ سوئے ہوئے تھے اچھا آپ نے جو المحند پہ سر المحند المحند میں کیتا ہے کہ آپ بھی کار ریکارڈ کرنے میں بھی میں بھی کرنا چاہتا ہوں اس لئے کیونکہ آپ سوئے ہیں جو پڑھاتے ہیں نا جی کہ اس پہ ایک بات میری بات سننے پہلے میری بات نہیں کہ آپ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سننے میں آپ کے جو دول گا آپ کی بھی سننگا آپ کی سننگا میری بات سننے میری بات سننے میری بات سننے میں آپ سے چاہیے گا میں آپ سے چاہیے گا میں کہہ رہا ہوں پہلے پہلے اصول سائے کر دیں یہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ابھی مسئلہ ہم چھیڑی نہیں رہے ابھی مسئلہ نہیں چھیڑ دیں ابھی تو اصول کی بات ہو رہی ہے ابھی اصول بلکل اصول طے کرتے ہیں بات یہ ہے آپ کا یہ قیدہ ہے المحند الفاند نہیں اس پر محند اصول یہ تو آپ اصول کے اصول اچھا بتائیں آپ اصول تو پہلے بیعہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اصول بتائیں اصول بتائیں اپنا آپ میری بات سننے اصول بتائیں میری کیا بات سننے اصول بتائیں نا اصول بتا رہا ہوں کیا اصول ہے آپ گفتگو کریں شوق سے کریں لیکن سب میں نیکی نیوے سے دو منٹ پیک کریں تین منٹ پیک کریں نہیں نہیں میری بات سنیں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں بات کرنے کا بھی یہ مناظرہ نہیں ہے یہ مناظرہ حجیب آدمی ہو مناظرہ کس چیز کا نام ہے نہیں نہیں مناظرہ نہیں ہے میرے بھائی آپ نے تو بھی مانگنی آپ سے مناظرہ کس چاہتی ہے میری بات سنیں یوب بھائی بات سنیں قرآن سے یا سیدی سے اپنے قائد ثابت کر دو اچھاگلی بات سنیں میری بات سنیں گفتبو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مجھ پر سوال کریں میں اس کا جواب دوں تو میں سوال کروں اس جواب کو قرآن سے قرآن سے توڑیں حدیث پر یا سیدی سے جواب دیں آپ سنیں میری میں نے سنی آپ کی بات آپ کی بات ہوگی ایک منٹ کریں دو منٹ کریں آپ تہہ کر لیں اس کے بعد آپ نہیں بولیں گے میں گفتگو کروں گا میری گفتگو میں آپ نہیں بولیں گے میں آپ کی بات جواب دوں گا آپ قرآن اور سنت سے اس کو توڑیں گے نہیں میں نے آپ سے دریل مانگی ہے اچھا ساری بات ایو بھائی سنیں میری بات ایو بھائی سنیں آپ اس گفتگو میں مدعی آپ یا میں ہوں دعوی آپ کہنا المحنت کا میرا تو دعوی نہیں ٹھون آپ کیا ہے آپ نے نہیں 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 آپ نے محنت کا کیا ہے آپ کی کی بات یہ سنی ہے آپ اس علم سے اتنے نواب تو سار نہیں نا پناہزرہ تو نہیں رہتا یہ تو دلیل سکنیا وہ بات ہو رہی ہے نا آپ نے کیا کہ آپ کے قرآن سنے آپ جواب دیں آپ جواب دیں المحنت علم فانت پر اگر آپ کی اندر یورت یا ایس یورت ہو جی جی ایک آیت پڑھو اور المحنت کی عقیدے کو اس سے شرق ثابت کرو حدیث پر کے شرق ہاں آپ کو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں میں بتاتا ہوں ایک منٹ دو منٹ تین منٹ جتنا کہتے ہیں میں سنوں گا میری بات سنو ایوب بھائی میری بات سنو بات سنو سنے سنے میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن رہا ہوں وہ بات سنے آپ کے جو عقیدے ہیں جو المحنت علم فانت میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں اس پر قرآن کی آئے تو کیونکہ عقیدہ آپ کے سیدیس ہو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اتحر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے عوش و کعبہ کرسی زفزل ہے قرآن کی آئے تو احادیث ہوں اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو قبر انور کے اندر ہیں وہ اس کی مثال دنیا کسی ہے قرآن کی آئیات ہو احادیث سے صحیح ہو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا اس پر آپ سے دلیل مانگی جاری ہے کیونکہ آپ کی کتاب ہے اور آپ اس عقیدے پر ہو ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے سیدیس سے کیونکہ اللہ فرماتا ہے الرحمن والر عرش سوا وہ کیسے مصطوی یہ وہ اللہ کے شاہین شان ہے مگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ نے اپنے بزرگوں کی تحقیق مفتی تقیو عثمانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارے مزرگوں کی تحقیق یہ قرآن سنت میں نہیں ہیں الہاز گومن صاحب نے دلیل نہیں دی مفتی عبدالوائد صاحب نے کہانی کرائی اجمع عمد پر لے کہ عبداللہ رضی کا نام ثابت کرو آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں سیدیس پڑھ دیں اتنی ساری بات ہے that's it ختم ہو گئی آرام سے آپ میری بات سنیں آپ مدعی کسے کہتے ہیں مدعی اسے کہتے ہیں جو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو منتخب یا مقرر کر رہے کہ میں ایک چیز ثابت کروں گا آپ ہر ایک کو فون کر رہے ہیں مجھے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک کو فون کر کے یہی بات کہ آپ اب آپ فون کر کے ہر ایک کو یہ بات کہ رہے ہو تو آپ مدعی ہیں آپ کو اصول ہی پتہ نہیں ہے آپ بجائے مجھ سے دلیل مانگنے کے ایک دلیل قرآن کی پڑھیں اور اس پر معتبر اور محتمد اور مستند مفسرین کے اقوال لائیں ایک حدیث پڑھیں اور محدثین اور شارہین کے مستند اقوال لے کے آئیں اور اس سے صابق کریں کہ ان میں سے المحنب سے کون کون سا عقیدہ ایسا ہے جو شرکیہ ہے کفریہ فلا فلا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ المحنب کو شروع سے شروع کریں پہلے عقیدے پر گفتگو کریں آپ نے تین چونے ہیں تو بات کی المحنب کا عقیدہ آپ نے تصریم کر لیا میرے ایک چھوٹا سوال ہے کہ آپ اس میں سے پہلا عقیدہ جو لکھا ہوا ہے اس پر قرآن و سنت کی نصور پیش کریں میں دیکھو تو صحیح جس طرح میں آپ مجھے مانگ رہے ہیں میں آپ کی جواب دیکھو میں دیکھو میں نے آپ کی پوری سنی ہے میں نے آپ سن لی ہے مکمل میں نے کر رہی ہے آپ نے میری بات کر رہی مکمل مدعی مدعی کیا آپ کی المحنت کتاب نہیں ہے نہیں جب ایک آگی کیا آپ نے نا دعو کر کہ تمہارے عقید پران سنت جواب دیں آپ قرآن کی ایس سی حدی تو وہ کہ رہا ہوں جلیل پڑھ نہیں میں تو دلیل پڑھوں گا یہ میرا بات کیوں نہیں پڑھ دیں کیم مطلب کیم مطلب کر دیں آپ کے پاس جواب نہیں میری بات دیکھیں دیکھیں میری لوگ سے آپ کی عزت ہے آپ کی معبت آپ کی تقریب میرے دل کے اندر ہے سر نہیں نا یہ دل نہیں نا یہ دلیل نہیں ہے سر میں مرزا صاحب کا محمد علی علی حضور صاحب اللہ وان نوم میں مقلل نہیں سر نہیں آپ کے دل ہیں اللہ مرز پر مصدر ہے اللہ کی کوئی شاہ نہیں اور اسی طرح اللہ کے بارے میں آتا ہے سب بہا اللہ ہی مح ہر چیز اللہ کی تصوی شاہ کر تھی بہت 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 ہے ایو بھائی ایو بھائی نہیں آپ کے لیاز گمہ سب بہت ہے میں اسی سب بہت نہیں کر سکتا مختی تاریخ سب بہت 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 کرج علم آ کے اس نے وہ ڈراما کی ہے یار آپ کے پر بہت بہت کر لیں یار آپ سوا پہ جوا رہے ہو بہت ہے وہ آپ جوا پہ دیکھو ہے سید پڑھ اللہ کی پہ رہو میں آپ دلیل ادلیل کو مانوں گا دیوبت کے آدمی کو خور کر چکے میری بات سنو نہیں یار محنت آپ کی خطاب ہے المحنت آپ کی خضاب نہیں ہے اللہ کے بندوں مددعی دعو آپ کے محنت آیت کے قرآن سنت کے مطابق آپ کہتے لیاز گممن صاحب آپ کے پیر اور مرشد صاحب میں باب چھوڑ چھوڑ سب بات وں کو یہ قرآن کی آیت پڑھ دیں سید مددعی سے کہتے ہے مجھے قرآن کی آیت چاہیے پر قرآن کی آیت چاہیے میں نے آیت پیش کر دی ہے سر میں نے آیت پیش کر دی ہے میں نے آپ آیت پیش کر دیا رحمان رجل صاحب آپ بھی اس کے مخالف آیت لے کر چلو کہ اللہ آیت پیش کیا رحمان ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو آپ اپنی مرش پیش نہیں 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 سر نہیں رحمان رحمان رجل صاحب میں نے آیت پیش کی آپ میں آیت پیش نہیں کی اس کے مخالف آیت لے کر آو اس کے مخالف آیت لے کر آو رحمان 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 سنو دیکھو دیکھو آئیے کاری اللہ مستوی ہے مگر اللہ اپنے شاین مستوی ہے ٹھیک ہے نا اللہ مخلوق اللہ میری بات اللہ کے ساتھ نہیں لگیا ہوا حدیث میں آتا ہے آپ کو پتے ہیں حدیث پڑھی آپ نے میں جانتا ہوں حدیث پڑھ جواب آپ بھی حدیث ہے آپ اتنے بڑے مناظر ہوگی آپ بریلیویت کو چھوڑ کر آئے ہونا نہیں پوری دنیا کو پتا ہے ادھر آئے تو آپ جامعہ نفیہ میں عمل ایسی بات کرتا ہے آپ اور بریلیویت کیا فرق ہے آپ اور مرزائیوں میں کیا فرق ہے اللہ مرزائی اور ملہقین میں کیا فرق ہے سر سر قرآن بھاگنا نہیں ہے آپ دلیل پڑھ ہے نا کون سی ایسی اور یار میں تو کیا ہوں آپ امان والا ریش سوا وہ آپ کو نظر نہیں آرہی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ المحنت کے اندر کے خدا آرچ پر نہیں ہے آپ کا قیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں تر کے ساتھ جو مٹی مز کری ہے اس کی آپ آئیت پیش کر دو میں نے کہا تھا ایک آیت پڑے موت اس کے نیچے یہ مفروف آپ دلیل پڑے ہیں آپ دلیل پڑے ہیں آپ قرآن کی آئیت پڑے ہیں آپ صحیح ایت پڑے ہیں ایک جاہل آدمی جاہل نہیں جاہل نہیں ہمارا یہ بھائیت پڑے ہو اور قرآن بھی آئیت پڑے ہو آپ قرآن کی آئیت پڑے کہ ہاں بزرگوں کے سینوں سے اور سمروں سے فیض حسل کرنے کی قائل ہیں اس طرح نہیں ہے جتنا اہمان نشنا جسے قباس میں وہ آپ ایت پڑے ہیں یار اس میں پریشان کیوں ہو رہے ہیں سارا آپ قرآن کی آئیت پڑے ہیں کچھ آپ شفقت کہنے تو بس مجھے کو کچھ مل جائے گا اس کو بولا یار آپ قرآن کی آئیت پڑے ہیں نہ سیدید پڑے ہیں آپ آلین ہیں آپ آلین ہیں یہ ماں کا ذاب ہے اللہ کے بلو المحمد پر آپ بلین ہوئے ہیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ المحمد پر بلین دیں لوگوں نے پوچھا کیوں کہ لوگ مجھے کتے نہیں آپ مجھے دات نہیں سنوستے آپ علماء کی لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ عوام جو عوام تو کامی پر آسنگی مولوی عزرات دوسرا کہتا ہے حضرت علی بہت عصیبہ کو ہوا عصیبہ بہت اور یہ پرسہ انہوں کھانا سیدھی کر نبی سر جواب دے گا جواب آتی ہے میرے ہمیں جواب دے گا میں پھر کہنا آپ جرد کریں اپنے مرزا اور مرزائیوں کو سر مرزائی آپ مقلد رہے ہیں کسی کا میں کسی کا مقلد نہیں ہوں حیوب بھائی آپ سے مقلد تو علیات بھائی صاحب کے آپ تو امام ہو نہیں کسی مقلد میں مرزین صاحب کا مقلد نہیں ہوں مجھے قرآن کی آیت چاہیے مجھے سید نہیں سکھیں اللہ کے ولی ایوب بھائی شرعہ شفا ملالی کاری ملالی کاری نہیں قرآن کی آیت کلے گی قرآن کی آیت پھر سید دیکھو دلال حرمہ چاہ رہے قرآن سنت ہے کیسے ابن سینیہ خلاف آپ سے کی دیکھو ابن سینیہ ابن سینیہ خلاف آپ سے دیکھو پوری دنیا کی علمات غیر مسلم ہوگئے اور نہیں 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 ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سنیں ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے ہیں آپ کی طرح جو سے آپ مرضی کہہ رہے تھے اللہ مات کریں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ قیدہ جو ہے یہ اس میں نہیں ہے اللہ کے مرمات ہو اس سے نکلے یا المحنس سے نکلے آپ نہیں جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے اور شوکعبہ سنیں نہیں پوری امت کیسے پوری امت نہیں ہے ہزار بار کیا آپ میری بار سنیں آرشو کعبہ کرزی سے افضل جو ہے وہ قیتہ اس کے گیس ہے تو میں دلیل دی لیں آئی پر سن کے آج پتا چل گیا کہ محمد کے دلیل آپ کے پاس دلیل نہیں آج پتا چل گیا آج ماشاءاللہ پتا چل گیا مولانا ایوب صاحب کے پاس محمد کے دلیل کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ مباللہ کو آج اب آج آج دلیل ہے مدل تو آپ کے ذمہ ہے ذمہ آپ کی ہے اللہ کو ملی سن ایک ذمہ ہے میرے بھائی آج بھائی آپ کے ذمہ کچھ نہیں رہی محمد آپ کی کتاب ہے میری باب کو نہیں ہے آپ کے پاس کتاب ہیں کیوں عمام کو ایسے کر رہے ہیں قرآن کے عید پڑھوں میں تو کہہ رہا ہوں اور رحمان میں تو عید پڑھوں بار 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 میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ علیم اور نہیں دلیل آپ کے دلیل ہیں یار شرم آپ کھانی چلیے دلیل آپ کے پاس دلیل ہیں المحند 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 آپ کے دلیل آپ کے دلیل نہیں ہے آئی پتہ چل گئے سر نہیں آئی پتہ چل گئے علیم قادری صاحب کے علیاء گمہ صاحب کے اقائد یہ نہیں ہیں آپ کے اقائد المحند والے نہیں سر نہیں نا یار یہ کیا بہت 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 نہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے اقائد یہ قرآن اس کے مخالف ہیں ہم آپ کے پیچھو نماز پڑھتے ہیں آپ کو چندے دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی منکر اور مخالف نہیں یار نہیں تعویم خلاف نہیں اسے کائدے کے آپ نماز یہ کو پیچھتا ہے ابن تحمیت کے خلاف ہیں آپ کی یہ کیسے جمع محمد ہو گیا نہیں ابن تعیمیت کے خلاف سر کیوں نہیں ہیں ابن تعیم خلاف ہیں ابن جوزی خلاف ہیں اسے کئیدے کے ابن سیمیہ جیسے بڑے شیخ الاسلام آپ کے قیدے کے خلاف ہیں ابن سیمیہ جیسے شیخ الاسلام کو ہر کوئی مغالطہ لگتا ہے تو کیا ہوگا پہنچے کسی اور کو کسی اور کو تاجی کرنا ہے آپ جواب دیں آپ قرآن کی حیث پڑھیں ابن سیمیہ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ بات خلاف ہے بتائیں سار سیدیس پڑھیں کہاں لکھا ہے ابن سیمیہ نے جھوٹ بلدے اور اللہ کے بندوں جھوٹ رہی ہے تاریخ مسوص سے پوچھ لو مفتی تاریخ مسوص صاحب نے بھی یہ کہاں میں تو سوچھ یہ پوچھتا ہوں میں تو آپ کو کہہ کروں پرشان نہ ہوں پرشان نہیں ہونا اب ابتا پاکی شروع ہو پرشان نہ ہو نہیں 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 ابن سیمیہ اس عقیدے کے خلاف ہیں مفتی تاریخ مسوص صاحب نے مجھے خود کہا سنے میری بات مفتی تاریخ مسوص صاحب نے کہا کہ ابن سیمیہ رحمت علیہ کا کول جو اینا اسی پر میرا تب بھی ملان ہے مفتی تاریخ مسوس صاحب کو ممبر پر ممبر پر یہ بات کہ پھر ایک باڑی باڑی پر جارہ پر ان کی آئیوں لیک ہوئی ہے یا مفتی تاریخ مسوس صاحب مفتی تاریخ مسوس صاحب کو کچھ ہے یا نہیں 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 تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاملہ کیوں اٹھا مجھے رہزن ہو سنگلہ میں تری رہ بری کا سوال ہے ایوب بھائی آپ دلیل ہی دے سکیں سرمی آپ جواب دیں قرآن کی آئیت سے صحیح عدیت سے آپ قرآن کی آئیت پڑھیں صحیح عدیت سے دکھائیں کہ آپ کو جو ہیں کہتے ہیں اللہ کی نیتی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جستے اتر کے ساتھ مکی مدفعی ارشا کعبہ پرزی سے افضل ہے قرآن کی آئیت پڑھ دیں سر اللہ معافی کیوں آپ کو ہمی مارے عمام کو ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدعی کے زندگی ہے اور مدعی کے آپ کی کتاب اس سے محرم آپ کی کتاب نہیں ہے المحند نہیں نہیں آپ کی کتاب ہے نہیں ہے نہیں آپ کی کتاب ہے نہیں ہے محمد قرآن کے خلاف ہے جو آپ مدعی ہو سرم آپ کی کتاب نہیں ہے علم حند آپ کی کتاب نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے کتاب علم حند نہیں ہے سب میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کے علم حند کتاب نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں نہیں میں نہیں مانگا بھئی ہمیں قرآن کیا محرم آپ کی کتاب نہیں ہے آپ نے خود مانگا کہہ رہا ہوں میں دلائل شروع کرتا ہوں سر آپ نے خود مانگا کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکا قرآن کی آیت نہیں آنکھ پاس آپ جوٹ بولتے ہو عوام کے ساتھ آپ کو پاس قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور قرآن کی آیت نہیں میں نے یہاں اللہ کے ولی اللہ کے مندے قرآن کی خواہ دھو نا بھائی اگر حضیت سے دکھا دیں ہمیں قرآن کی آیت سے دکھاؤ یا صحیح حضیت سے دکھاؤ ہمیں ادھر ادھر کی فاطر کروں کہ آپ ابھی آرمان لوگ میں کیوں آپ آرمان چکے ہیں آپ خود آرمان چکے ہیں آپ کے بڑے آرمان چکے ہیں سر کیوں آپ کے بڑے آرمان چکے ہیں آپ بھی آرمان چکے ہیں آپ کے پاسzingا قرآن کی آیات ہو دیئے صحیح حدیث ہے جھوٹ آپ بول رہے ہیں اللہ کے ولی آپ کے فضلیل نہیں کھولی جھوٹ بھی آپ سے سامنے نہیں بولا جھوٹ بولتے ہیں آپ کی در دلیل آپ پاس ابن سامیہ رحمت اللہ علیہ وسلم تاریخ نصورت سر کیوں قرآنیہ کراتے ہیں عوام کے ساتھ درے اللہ سے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اسی قرآن کے ایسے پہلے دیتے ہیں اسی طرح اور مرزا کے چھوڑا ہم اس کے مقلد نہیں ہیں جو آپ کو بری بات سنیں بری بات سنیں آپ اسی طرح بیکشی دیور میں ایک مثال ہے کہ پشاب سے صورت فاتحہ نکل دی یہ کتنی چھوئے یہ باتیں ہیں خوزے سے ابھی اعلی بات سے لے کر آئے ہیں آپ مولا علیہ السلام کو حضر مادیہ کے کاملے کے آپ کو کوئی سمجھتی نہیں آوذب اللہ مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام سر صورت فاتحہ صورت فاتحہ جو چھوڑیں حضر مادیہ کے جو معاملات اچھا یہ بتائیں امار کو کونسی باغی جماعت پتل کرے گی آخری سوال ہے کیونکہ امار کو کونسی باغی جماعت پتل کرے گی بتاؤ عدیس میں ہے اٹھائیس بارہ کہ اللہ کے نبی نے فکر امار تمہیں باغی جماعت پتل کرے گی تو ان کو جنت کی طرح بلائے گا وہ باغی جماعت تمہیں جہنم کی طرح بلائے گی وہ جماعت کونسی تھی بتاؤ آپ کے پاس ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ خال محمد صاحب آپ کو دلیل ہی کوئی نہیں ہے آپ آیت پہنے کی کوئی شخص سکیں آپ آیت پہنے کی کوئی شخص سکیں آپ آیت پہنے کی کوئی شخص نہیں دے سکیں آپ سیدین سے پہنچ نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں ایک دلیل بھی نہیں پڑھتا آپ ایک آیت میں نے تو دلیل پڑھی میں نے تو پڑھی یہ دلیل اررہمان والا ارشی اللہ میں نے دلیل پڑھی ایک شرق والظلم نظیم میں نے تو دلیل پڑھی پسند نہ حجب اللہ میں نے پہ دلیل اللہ کی حبی کی سیدیسوں سے آگے پہ دلیل نہیں ہے ایوب بھائی آگے پہ دلیل نہیں ہے درو اللہ سے آپ کو دلیل نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے سب بھائی لگیا